وہ پھر بیر Sims کریم کے باس جاتا ہے بیر Sims کریم اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ڈیپیوٹ کرتا ہے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ ملکے اس کی بیوی کو خیانت کرنے کا موقع دیتا ہے جب بیر Sims کریم کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس کو گولی مار دیتا ہے اس کو مارنے لگتا تو یہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں اس کو نہ ماریں تو وہ کہتا ہے میں مرو побoh کو نہیں مارتا پھر یہ ایک اور چال یہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے کہ قتل میں نے کیا ہے وہ کہہ دے نا جو کچھ ہٹی اندر ہوئے 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 دوئے وچارہ کتھو لیاوے لال محمد کو لے ہوئے چنالا تو میرے دل دی ہٹی جی محبت ہے گی ہے تو وہ کدھی سکرپٹ دی شکل چاہیے نگل آنڈی ہے کدھی ایکٹنگ دی شکل چاہیے نگل آنڈی ہے کدھی وی لاگز دی شکل چاہیے نگل آنڈی ہے تو کدھی شائری دا روب تار لنڈی ہے جے تو انہوں ساڈا چینل تساڈی ویڈیو پسند آئیے تساڈا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڈیاں آنڈیاں نویاں ویڈیو تو انہوں بروقت مل دیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سٹرونگ عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بھی ایج ڈی ٹی ہیں آج میرے ساتھ مجود ہیں ایک سٹرونگ سا کریکٹر جو کہ پریزاد کے ڈرامے میں کمالی کا رول پلے کر رہے ہیں ان کا نام ہے افتخار احمد عثمانی جو کہ کسی بھی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں شاعری ایسی کرتے ہیں کہ بندہ اس میں ڈوب جائے وہ کہتا ہے کہ چپ رہے پھر چپ ہونا ہی چاہیے لیکن میں آج چپنی رہنے والی ایسی ایسی باتیں ان سے پوچھیں گے جو آج تک کسی نے نہیں پوچھی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہوتی اور میں کہتی ہوں کہ محبت نہیں ہوتی دنیا میں پہلا وارڈ مجھے ملایا جو ان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ محبت نہیں ہوتی تو کیسے نہیں ہوتی جانتے ہیں ساری باتیں ان سے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جیسے آپ اس ڈرامے کے اندر نظر آتے ہیں مجھے ویسی نظر آ رہے ہیں میں تو کازا نہیں شاید چینج ہوں گے اس کا مطلب میں اچھا ایکٹر نہیں ہوں کیونکہ میں نے ڈرامے میں ایکٹنگ نہیں کی جیسا ہوں ویسی تھا نہیں نہیں آپ بہت اچھے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جو پریزاد ہے اس کے اندر آپ کو کمالی کا رول ہی کیوں ملا آپ کو پتا تھا وہ رول آپ کیوں پرفیٹ ہو جائے گا نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کیوں ملا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے حاشم ندیم صاحب جو اس کے رائٹر ہیں پہلے دو بار ان کے ساتھ میں کام نہیں کر سکا خدا اور محبت میں وہ چاہتے تھے وہ نہیں اتفاق سے ہو سکا پھر رکس بسویل میں وہ چاہتے تھے میں کروں میں بیمار ہو گیا تو اس میں پریزاد کی جب مجھے آفر ہے دراصل یہ پہلے آئی تھی مجھے نمزان میں اس وقت میں مصروف تھا جب ستمبر میں آئی ہے تو میں گئے چلو پہے ملنگی کارلنے آپ نے پیسوں کے لئے کمالی کا رول کیا ہے جی بچے پالنے ہو تو باپ کو پیسوں کے لئے کام کرنا پڑتا ہے یہ بات باپ نے ٹھیک کی اچھا آپ کی جو شائری ہے اس میں ایک میسیج ہوتا ہے صوفیانہ شائری آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور جو چپ ہے وہ آپ کی بڑی کلک کی اور بڑی وائرل بھی ہوئے ہیں مجھے بڑی کلک کر گی وہ آپ سنائیں گے بھی ابھی اور شائری انسان کو کب آتی یہ آپ کے اندر سے آتی یا جب آپ محبت کرتے ہیں تو محبت میں نکامی ہوتی اس سے آتی میں نے تو اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے شاید آئی واز رونگ کہ محبت جو ہے وہ آپ میں نکامی ہوتی ہے تو آپ شائر بن جاتے ہیں دیکھیں جی محبت بڑی ضروری ہے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا آپ نے انجنرنگ بھی کرنی ہے یا بھی آپ جس طرح بتا رہی تھی آپ نے امفل کیا ہے تو آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کی محبت میں یا عزت کی محبت میں کہ کیوں پڑا لکھا زیادہ ہوتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں تو محبت تو ہر چیز کی وجہ ہے اس کائنات کی حساس ہی اللہ نے محبت پر رکھی ہے اللہ نے محبت پوری کائنات بنا دی تو محبت بہت بڑا جذبہ ہے اور بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شائری کے بیچے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما ہوتا ہے لیکن ایک فرق ہے اس کے در تھوڑا سا کہ مجھے اللہ کے تمام بندوں سے محبت ہے تو اس محبت کو منتظر نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کرتا رہتا ہوں سوچتا ایسا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ ہٹی اندر ہوئے 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 دوئے وچارہ کتھو لیاوے لال محمد کولے بیچے نالا تو میرے دل دی اٹی جی محبت ہے گئے تو کدھی سکرپٹ دی شکل چاہ نکلاندی ہے کدھی ایکٹنگ دی شکل چاہی اندی ہے کدھی وی لاوگز دی شکل چاہی اندی ہے تو کدھی شائری دا روپ تار لن دی ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا محبت نہیں ہوتی محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان میں سے ڈیفرنس مجھے بتائیں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ محبت نہیں ہوتی میں تو محبت کہامی ہوں اللہ نے میں نے بتایا جیسے کہ اس کائنات کو بنایا ہی محبت میں ہے میں نے یہ کہا آپ نے پوچھا تھا لڑکی لڑکے کے ماں بین جو محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ محبت نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر میں اپنے ماباب کی بڑی عزت اور توقیر کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور میرے محبت راضی نہیں ہے تو میں سرنڈر کر دوں کیونکہ جو محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو چھ مہینے پہلے یا سال پہلے ہوئی ہے تو چوبیس سال تو میرے محبت نے پالا ہے مجھے بہن بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں وہ محبت چھوٹی ہو گئی چھ مہینے سال دو سال کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں خودکشی پہ بھی تیار ہو جاتا ہوں تو میں اس سوالے سے بات کر رہا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں محبت یک طرفہ جذبہ ہے اس کائنات کو دیکھیں رب العزت نے کائنات بنائی چرن پرن پہاڑ جھرنے کھیت کھلیان پول پوٹے آپ کو نہیں رکھتا کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس دنیا میں اس کائنات کی شکل میں یہ اس کی یک طرفہ محبت ہے ہم تو اس کی مانتے نہیں ہیں ہم تو اس کے بندوں کی عزت نہیں کرتے ہم تو میرے ایسے لوگ اللہ یک طرفہ محبت کرتا ہے آکے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے جو جو تکلیفیں سہیں کیا میں نے آج تک ایک محمدن ہونے کا فرض ادا کیا نہیں کیا میں تو چنگچیاں چلاتا ہوں میں تو دھرنے دیتا ہوں میں تو چالکوٹ میں ایک ہندو کو چلا کے مار دیتا ہوں میں تو لوگ کی دلداری کرتا ہوں تو میں نے محمدن ہونے کا فرض اگر نہیں ادا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آکے دو جہاں سرکار مدینہ کو یک طرفہ محبت ہے ہم سب سے میں کیونکہ اس کا جواب نہیں دے رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں محبت ہوتی بھی یک طرفہ ہے اگر مجھے کوئی اچھا لگا ہے تو یار میری پرولم ہے نا ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی میں اچھا لگوں تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ محبت ہوتی یک طرفہ ہے دو طرفہ اگر ہو جائے اور اور دونوں کے والدین بھی مان جائیں اور شادی ہو جائے اچھے سے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے دروائیز ایسا ہوتا نہیں ہے موسٹلی کیس دیکھے گئے ہیں جس میں کوئی ایک آدھے کو مرنا ہی پڑتا ہے لیکن میں نے ایک محبت دیکھیں میں ایک اور بات آتا ہوں آپ کو میرے ایک دوست نے اس طرح محبت کی بڑی کوشش کی شادی نہیں ہوئی اس لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کو اس لڑکی کا نمبر ملا اس نے اس کو کال کی تو وہی لڑکی جو اس پہ جان دینے کو تیار تھی اس نے اسے کہا کہ اب تم آج کے بعد مجھے کال مت کرنا میں کسی کی عزت ہوں اور اس نے اس کو اس کے بعد کال نہیں کی تو مجھے کہتا یار میں نے اس لئے کال نہیں کی انہوں کسی دی عزت ہے میں نے کہا یار انتے ایک دی عزت ہے پہلے تھے ماں پہ دیو عزت سی خاندان دی عزت سی پین پر آوا دی عزت سی تو کہتے کیا مطلب میں کہا انہیں چھوڑ بولے انہوں لگا ہے کہ یار خاند کیونکہ خاندان کے آنے کے بعد ازدواجی زندگی کے بعد تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں نا انسان کے تو اس نے جان چڑھانے کے لیے کہا ہے وہ تو اب تو ایک کی عزت ہے پہلے وہ دس دہزار خاندان کی پورے خاندان کی لوگوں کی عزت ہی ایسا نہیں ہے تو میں اس لئے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ والدین مانجھا اور بلکہ میں گزارش کروں گا ایسے والدین سے کہ والدین تو یہی چاہتے نا کہ ہماری بچی میں شادی کے بعد محبت ہو ہمارا دماد اس کو چاہے تو اگر آپ کی بچی یا آپ کے بچے کے درمیان پہلے وہ جذبہ موجود ہے جو آپ شادی کے بعد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ویاء کر دے ہو کوئی اتراز نہیں ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی محبت نہیں ہوتی یہ تو کمنٹس بوکس کے اندر ہی پتا چلے گا جو آشک نکام ہو رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا دیکھیں اس جذبے کو کیا کہوں گا میں میں دلہ داری نہیں کرنا چاہتا کسی کی لیکن محبت وہی ہے جو اللہ کے سب بندوں سے یقصہ کی جائے لیکن یہاں پہ تو لوگ جو امیر ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں کسی کو بھی آپ دیکھ لیں اور جو میرے جیسا غریب ہے اس کو تو لوگ موہ نہیں لگاتے نہیں دیکھیں آپ نے ایک بار مجھے انٹریو کا کہا میں نے تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے میں نے آپ کے سبسکرائبر نہیں پوچھے میں نے آپ کا پیج کا نام نہیں پوچھا تو میں نے آپ سے محبت میں احترام کیا ہے آپ کا تو یہ تو نہ کریں میرے بڑی اونر کی بات اثر یہ قطن ایسا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے دیکھیں ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے کتارسیز ہوتے ہیں کیا رمیر دی جیادہ عزت ہوندھی ہے غریب دی کٹ ہوندھی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام انسان برابر ہیں تو اگر کوئی اسی لاکھ روپے کی یا تین لاکھ روپے کی کروڑ روپے کی گاڑی پہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو پیسہ اس کا ہے ڈگری اگر کسی نے لیے تو اس نے لیے اسیسیس کیا تو اس نے کیا میری اور اس کی عزت یہ برابر ہے اگر وہ اس میں کمی کرے گا تو وہ زیادتی بھی کرے گا اور میں اسے دوبارہ ملوں گا یہاں جتنے پارک کے اندر لوگ ہیں ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں ابھی آپ ہی جائیں گے خواجہ سرا بھی آتے ہیں گاڑیاں صاف کرنے والے بھی آتے ہیں وہ جو صاف کا تماشا کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں یہ مالچیہ میرے دوست ہیں تو ایسا نہیں ہے جس نے عزت کرنی ہے اس نے مالچیہ کی بھی کرنی ہے اس نے خاکروب کی بھی کرنی ہے اس نے نہیں کرنی ہوتے ہیں انہیں ابھید بھی نہیں کرنی ساہر پریز آت کے بعد آپ بڑے وائرل ہو گئے ہیں تو آپ ایسے اکیلے رہ جاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے ایک سیلفی دے دیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں رام سے میں بالکل رام سے میں گاڑی سے اتر کے سیلفی بناتا ہوں آپ سیلفی میرے ساتھ لے سکتے ہیں پریز آت جو ہے سیرے لیکچارہ رہا ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے کیا میسیج ہے اس میں اس میں ابھی تک تو میسیج یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو حسرت و بھرا ہے خواہشیں اس کی آرزویں وہ شاعری کرتا ہے سوفٹ سپوکن ہے لیکن کام کوئی ایسا خاص نہیں کرتا وہ اور وہ پیسہ بھی کمانا چاہتا ہے وہ اس کو عشق بھی ہے دوسری لڑکی سے ہو جاتا ہے وہ پھر بیروز کریم کے پاس جاتا ہے بیروز کریم اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ڈیپیوٹ کرتا ہے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ مل کے اس کی بیوی کو خیانت کرنے کا موقع دیتا ہے جب بیروز کریم کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس کو گولی مار دیتا ہے اس کو مارنے لگتا ہے تو یہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں اس کو نہ مار دیں تو وہ کہتا ہے میں مروہوں کو نہیں مارتا پھر یہ ایک اور چال یہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے کہ قتل میں نے کیا ہے اب بیروز کریم خودکشی کر لیتا ہے اور اس کے بعد ساری جداد اس کو مل گئی ہے اب یہ تحفے میں ملی اس محنت سے نہیں یہ تو سار میں پوچھنا جاتا ہوں اس نے میند نہیں کی لیکن ساری جائداد اس کو مل گئی ہے وہ کیسے ہاں وہ مل گئی نا بیروز کریم نے دے دی تو اب وہ اس جداد سے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں تو لوگوں کے یہ اچھا لگ رہا ہے ان کو ایک گاڈ فادر نظر آ رہا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے مفتر ملی ہوئے دولت سے تو حاشم ندیم جیسے رائٹر نے یقیناً اس خواب کو جو دکھایا ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کہانی کا نہیں پتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ اس خواب کو ضرور توڑیں گے اور آپ کو حقیقت کی دنیا میں لے کر آئیں گے کیونکہ اس وقت نوجوان لکھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بیروز کریم جیسا ایک سیٹ عطا فرمائے جے تو انو ساڑا چینل تساڑی ویڈیو پسند آئیے تساڑا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڑیاں آن علیہ نویاں ویڈیو تو انو بر وقت مل دیا رہا ہے